اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کس قدر محنت کی گئی ہے اس بارے میں اور کس قدر لوگ دور دور سفر کر کے پہنچے حضرت عبید اللہ ابن عدی امام شعبی خیر وہ دوسری بات بہت سا چیزیں میں نقل کروں گا تو بہت سارا وقت لگے گا امام شعبی تو بہت بہت بڑے محدث ہیں امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حدیث کا ایک لفظ سننے کے لیے جو واقعی میرے پاس نہ ہو مجھے پورے ملک کا سفر کرنا پڑے تو اسے ایک لفظ کی خاطر میں سفر کروں گا اور میں سمجھوں گا میں نے سعادت حاصل کی ہے میں نے اپنا بغزائی کی اسی طرح حضرت القما اور حضرت اسود اسود نخی یہ وہ دونوں بزرگ ہیں اور استاد ہیں دونوں امام حنیفہ رحمت اللہ رہ کے یعنی یہ امین ہیں عبداللہ ابن مسعود کے علم کے اور ان کے علم کے امین ہیں بالاخر حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ نے باوجود اس کے کہ انہیں یہ سہولت حاصل تھی کہ کوفے میں یہ رہتے تھے عبداللہ ابن مسعود ان کے استاد تھے ان سے شبروں یہ سیکھتے تھے لیکن جب ان کو بعض بزرگوں سے اب بعض دوسرے لوگوں سے معلوم ہوا کہ بعض روایات عمر فاروق نے روایت کی ہیں اور وہ عبداللہ ابن مسعود میں روایت نہیں کی یا انہیں روایت کی ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی روایت کی ہیں چنانچہ انہیں ایک سے زیادہ مدینہ منفرہ کا سفر کیا تاکہ ہم براہ راست حضرت عمر فاروق سے وہ روایات سنیں جبکہ وہ خط خریفہ وقت ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کی روایت کرنے والے سے عبداللہ ابن مسعود ہی نہیں ہے یا ہم براہ راست سے سن رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب یہ حدیث فرمائی تھی اسے انہیں ایک سے زیادہ مرتبے سفر کیے اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عثمان لہدی ایک تابعی ہے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبو حریرہ کے پاس کوئی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں چنانچہ انہیں مدینہ کا سفر کیا خود یہ کوفے میں رہتے تھے جب مدینہ پہنچے تو حج کا زمانہ آگئے ہیں ان کا حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں انہیں معلوم کیا کہ حضرت عبو حریرہ کہا ہے تو پتا چلا کہ وہ تو حج کرنے جا چکے ہیں چنانچہ انہوں نے محض اس ایک حدیث کو لینے کے لیے انہوں نے مکہ موظمہ کا سفر کیا وہاں حج بھی کیا اور اس کے بعد حضرت عبو حریرہ سے ملے تو ان سے کہا ہم اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تھے آپ یہاں تشریف لے آئے دو مصری حاضر یہاں حاضر ہو گئے اور ان کو حدیث سنائی کہ میرے پاس جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لیکتبو لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن بِالْحَسْنَةِ الْوَاحِدَ الْفَالْفَ حَسَنَا کہ اللہ تعالی بعض دفعے اپنے مومن بندے کے اخلاص کی وجہ سے اس قدر عجر و ثواب لکھ دیتا ہے ایک نیکی پر جس کی مقدار دس لاکھ تک پہنی تھی دس لاکھ ایک نیکی پر دس لاکھ گناہ عجر و ثواب بھی مل سکتا تو اصطبور عرف فرمانے لگے کہ اس کے الفاظ صحیح نہیں یہ جو حدیث روایت ہوئی ہے اس کے الفاظ میں کمی بیشی ہوئی ہے چنانچہ انہوں نے پھر ایسا الفاظ دہرائے کہ حضور سے جیسے میں نے سنا ہے حضور نباتا ان اللہ لیعطی لعبدِ المومن بِلْحَسَنَةِ الْوَاحِدَ الْفَيْ الْفِحَسَنَا کہ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو اللہ تعالی بعض دفعے ایک نیکی کے بدلے میں بیس لاکھ گناہ عجر بھی دے سکتا دے دیتا تو یہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ ایک نیکی کے بدلے میں بیس لاکھ گناہ جائے وہ مانے کے تم نے قرآن اکیم نہیں پڑھا مِنْ يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا فَيُزَائِفَهُ لَهُ عَضْعَفًا كَسِيرًا جو اللہ کو قرض دے گا اور قرضِ حَسَن دے گا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا خیرات کرے گا اللہ اس کی عجر و ثواب کو بڑھاتا چلا جائے گا کثیر حد تک کہا یہ بیس گناہ بیس لاکھ دس لاکھ ہمارے نزدی زیادہ ہوں گے لیکن اللہ کے نزدی تو عذافِ کثیرہ نہیں کہا جا سکتا ہے وہ اس کو کہیں سے کہیں بڑھا سکتا ہے تو اللہ کی یہاں دینے کا کوئی ایک پیمانہ تو نہیں ہے تو اس لیے کہنا چاہئے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے دینے پہ آتا ہے بے شرطے کے اس کے پیچھے ایک بہت بڑے تقوی کی مقدار ہو اور بہت بڑا اخلاص ہو تو کہا یہ وہ تو اللہ دینے والا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الدعلمی ایک تابعی ہے فلسطین میں رہتے تھے انہیں سنا کہا اس عبداللہ بن عامل بن لاز جو کتاب اس صادقہ کے یعنی لکھنے والے جو انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حادیث لکھی اس صادقہ اس کا نام ہے انہیں جو نوشتہ مرتب کیا تھا کہ وہ اس کے مصنب تشریف لائے ہوئے ہیں مدینہ منبرہ کیونکہ وہ شام چلے گئے تھے چنانچہ انہیں مدینہ منبرہ کا سفر کیا وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ منبرہ میں نہیں ہیں وہ تو مکہ معظمہ چلے گئے ہیں انہیں مکہ معظمہ کا سفر کیا وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ طائف میں ہیں وہاں اپنے باگ کی دیکھ بان کر رہے ہیں اور وہیں ٹھہرے ہوئے چنانچہ وہ طائف پہنچے اور طائف جا کر انہوں سے ملے اور انہیں جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کی مضمت کی ہے اور اس کی برائی کی ہے دونے کے فرمایا کہ ہاں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من شرب الخمر لم تقبل لہو صلات اربائین یومن کہ جو آدمی شراب پیتا ہے یعنی جس نے شراب پی یہ نہیں مسلسل پیتا جس نے ایک دفعہ بھی شراب پی اس کی چاریس دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس حدیث کو لینے کے لیے دیکھ لیجئے انہیں کہاں کہاں کا سفر کیا اس لیے ہم ایک تابعی کو دیکھتے ہیں جن کا نام زر بن الحباب ہے انہوں نے سنا کہ ایک روایت ہے ایسی جنہیں تین بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے لیکن ان میں سے ایک بزرگ کوفہ میں رہتے ہیں دوسرہ مدینہ میں رہتے ہیں اور تیسے مصر میں رہتے ہیں اب وہ پہلے ایک بزرگ کے پاس گئے کوفہ میں تاکہ اس سے وہ حدیث کے اصلہ عبارت سنے اس کے بعد پھر دوسرے بزرگ کے پاس گئے مصر میں پھر تیسے کے پاس تیسے کے پاس پہنچے عصر تین ملکوں کا انہیں چکر لگایا صرف ایک حدیث کو عرفائی کرنے کے لیے اور اب ان کو آسانی یہ ہو گئی کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے فلان سے بھی سنا فلان سے بھی سنا فلان سے میں روایت کر رہا ہوں اور سند ایک ہی ہوگی لیکن جس کو تین مختلف صحابہ روایت کرتے ہیں تو ظاہر اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور وہ حالانکہ ہمارے یہاں تو میرے حرام تو سمجھے کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں وہ حدیث کیا تھی کہ فرق ما پینہ سیامینا و سیامی اہل کتاب اقلت السحر کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے سہری کھان روزے کا ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں وہ یہ ہے کہ ہم سہری کھاتے ہیں وہ سہری نہیں کھاتے ہیں صرف سہری کے وقت روزے کی نیجت کر لیتے ہیں دوسرے دن کی لیکن اس کے بعد سہری نہیں کھاتے ہیں اس کے بغیر ہی وہ روزے کی نیجت کر کے ہے کہ ہمارے ہمارے لیے سہری کرنا سنت ہے اور عجر و ثباب کا باعث اس سے اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر احتمام کیا گیا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حدیث کسی کے پاس بھی اگر معلوم ہوا کہ کوئی فراہ صاحبی چند احادیث کے امین ہیں یا کوئی ایک حدیث ان کے پاس ہے جس کی صحیح عبارت ہمیں معلوم نہیں ہے تو پہنچ گیا صرف لینے کے لیے یہی ہاتھ تبا تابعین کا بھی ہے تبا تابعین کے بارے میں میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بزرگ ہیں عبدالرحمان ابن مندہ تین سو پچانوے میں ان کا انتقال ہوتا اور یہ مرخل میں تبا تابعین میں سے بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے ہوں گے صغار تبا تابعین میں ان کو شمار کرنا چاہیے انہوں نے احادیث سیکھنے کے لیے اور احادیث جاننے کے لیے تین برعاز موقع سفر کیا یورپ افریقہ اور ایشیا تینوں برعازموں میں چونکہ مسلمان پھیلے ہوئے تھے اسی ہے جہاں جہاں بھی کسی محدث کے بارے میں سنا وہاں پہنچ گئے چنانچہ کئی سال تک سفر میں رہے اور اس حال میں انہوں نے سفر کیا کہ بارہا فاقی آئے حتیٰ کہ بعض دفعہ اس حال میں پیدل چلنا پڑا کہ پاؤں پھٹ گئے لیکن آپ رکے نہیں ہیں اور اس طرح مسلسل سفر میں رہے لیکن جب لوڑ کے آئے ہیں تو اس کا کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس چالیس اوٹوں پر کتابیں اور ان کی یاد داشتیں لدی ہوئی تھیں اس کا مطلب ہے کئی سال تک جیسے علم کے حصول میں لگے رہے اس کے سوا میرے خیال میں انہیں کوئی کامی نہیں کی چنانچہ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ انہیں اس راستے میں مشکلات کیسے اٹھائی تو اس کو دیکھا تو پتہ پانی ہونے لگتا مثل میں صرف ایک دو گئے ہوالے دوں گا کہ ابن ابھی حاتم راضی ایک بہت بڑے محدث گزرے